اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک اور زبردست نیوڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں محمد آمیر اور چیف سیلیکٹر کے درمیان کافی زیادہ تعداد چل رہا تھا اور اسی بنیاد پر محمد آمیر ٹیم میں شامل نہیں تھے جیسا پر محمد آمیر نے اپنی ٹیم کے خلاف بہت سارے ٹویٹس بھی کیے جیس میں انہوں نے کہا چیف سیلیکٹر کی چیپ سیلیکشن اسی بنیاد پر ان کو ٹیم سے باہر رکھا گیا لیکن اگر ان کی کارکرتگی کی بات کی جائے تو ان کی کارکرتگی پوری ٹیم میں سب سے بہترین تھی اسی لئے شاید افریدی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ محمد آمیر کو جلدہ جلد پاکستانی ٹیم میں واپس لائے جائے تاکہ پاکستانی ٹیم کی بولنگ کو بہتر کیا جا سکے لیکن ابھی بھی چیف سیلیکٹر کے درمیان اختلافات جاری ہیں جس کی بنیاد پر محمد آمیر کا ٹیم میں آنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بن گیا ہے لیکن شاید افریدی نے وہ دکھایا جو کسی نے نہیں کیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیئے جائے اللہ حافظ